السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ایک واقعہ میں تھوڑا ہٹ کر ہے سنانے کی کوشش کروں گا اللہ کے ایک بزرگ اللہ والی آدمی یہ اللہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں یہ علیہ بھی مزاج کے ہوتے ہیں بڑے نرم مزاج کم بات کرنے والے مسکرہ کے بات کرنے والے ہر ایک کی خدمت میں لگے ہوئے رہنے والے تو وہ گاؤں کے باہر کے حصے میں جہاں سے گاؤں میں آنے کا راستہ تھا وہاں بڑا جھاڑ تھا بڑا گھنا جھاڑ اور جھاڑ کے نچے خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ایسا چبترے بنے ہوئے ہیں اس پہ لوگ بیٹھتے ہیں ایک چبترہ بناوا تھا تو وہ چبترے پہ بیٹھ جاتے تھے صبح میں وہیں پر اللہ کی عبادت اللہ کا ذکر اپنا کر لیتے رہتے تو وہ دیکھ کر دھیرے دھیرے معاملہ یہ شروع ہوا ہا عورتیں اپنے بچوں کو لانے لگے مل صاحب ہمارا بچہ بیمار ہے ذرا دعا پڑھ کے پھو ایسا ہوتا ہے آج بھی پہلے تو اپنے شہروں میں مغرب کی نماز پڑھ کے جب نکلتے تھے لوگ تو غیر مذہب کی عورتیں اپنے بچوں کو لے کے کھڑے تھی لائیں دعا پڑھ کے پھوکو دعا پڑھ کے پھوکو پھیلانے والوں نے ایسی نفرت پھیلانے دی آج مجید کے پاس سے گزرنے کے لیے ڈر رہے ہیں ہندو عورتیں اپنے بچوں کو دعا پڑھانے کے لیے لائیں اور وہ دعا سے ان کو کم ہو جاتا تو برحال بچوں کو لاتے عورتیں دعا پڑھاتے کوئی کہتا کہ بچے کو پیٹ میں درد دی رہا مل صاحب ذرا دعا پڑھو وہ دعا پڑھ کے پھوکتے وہ اس کو پیٹ کا درد کم ہو جاتا کوئی لاتے کہ بچے کو بہت بخار ہے مل صاحب دعا پڑھ کے پھوکو تو دعا پڑھ کے پھوکتے ان کا بخار کم ہو جاتا وہ ایک کام یہ کرے ایک ڈبا بنا کے رکھ دیئے تو کوئی دس روپے بیس روپے کوئی پچاس روپے اس میں دال دیتے تاکہ ان کا گزارہ بھی چل جاتا کوئی زبردستی نہیں اگر کوئی دالہ ٹھیک ہے نہیں دالہ کوئی ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ ان کا معاملہ تھا معمول تھا روز کا روز کوئی لوگ آتے اپنا دعا پڑھ کے جاتے بڑھوں کو بھی لاتے دعا پڑھ کے جاتے ایک آدمی اسی گاؤں کا خریب میں مکان تھا اس کا وہ روز دیکھتا ملسا لوگ آتے دعا پڑھاتے لے کے چلے جاتے جارے والی عورتوں سے پوچھتا اماں تم دعا پڑھائے کہ بچے وہ بخار کم ہوتا نہیں ہوتا نہیں نہیں کم ہو جاتا اس سے پہلے بھی بیمار ہوا بچہ تو میں دعا پڑھے کم ہو کئی بار میں دعا پڑھائے پیٹ کا درد دو سر کا درد دو برابر کم ہو جاتا دعا پڑھ کے پھوکے تو بخار کم ہو جاتا تو ایک دن ہمت کر کے ملساہ کے پاس آیا آکے بولا مولانا میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں ذرا آپ میرے کچھ سمجھاؤ بولو کیا بات ہے بابا بلے یہ دعا پڑھ کے پھوکنے سے آخر کم کیسا ہوتا ہے کسی کا پیٹ کا درد کم ہو جاتا ہے کسی کا بخار کم ہو جاتا ہے طبیت اچھی ہو جاری نظر لگ گئی تو نظر دور ہو جاری یہ میں موٹے دماغ کا آدمی ہوں میرے کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ پڑھ کے پھوکنے سے کیسا کم ہوتا ہے ہاں اگر آپ کوئی جھاڑ کا پتہ مگاتے کسی جھاڑ کا اور اس کو پیس کر اس کو پانی میں ڈال کر اس کے پانی کو چھان کر پلاتے دعا پڑھ کے پھوکتے پھوک کے پلاتے اور اس کے پیٹ کا درد کم ہو جاتا تو میرے کو یقین ہو جاتا کہ چلو بھائی کچھ یہ دعا کام کرو خالی پھوکنے سے کیسا کم آپ میرے کچھ سمجھاؤ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کم ہو رہا میں مان رہا ہوں لیکن ہوتا کیسا اب وہ مولانا مولے کے بعد تو یہ بڑی صحیح کر رہا اور سمجھانا بھی چاہیے اب کیسا سمجھاؤ یہ آدمی کی کیپیسٹی کے حساب سے اس کو سمجھانا پڑے بھلے بابا آپ کے محلے میں کوئی شریف آدمی ہے کیا شریف آدمی تھوڑی دیر سوچ کے بولا ہاں 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 مول سا بھائی نا شکور بھائی ہے آہا ہاں ہاں اللہ میں آگی گئی بڑے سیدھے بڑے شریف آج تک کبھی کسی سے لڑائی نہیں جھگڑا نہیں سب سے مل جھلکے رہتے ہیں سب ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی میرے کل آپ شکور بھائی کے پاس جاؤ شکور بھائی کو سلام کرو گھر پہ کھٹکا مارو شکور بھائی باہر نکلتے شکور بھائی کو سلام کرو مسافہ کرو خیر خیریت پوچھو اور دو گس پیچھے ہٹ لاؤ پیچھے ہٹ کر شکور بھائی کو گالیاں دینا شروع ہری مجھ صاحب ایسا کائیسا نہیں نہیں دینا آتا نا نائی 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 بڑے بڑے دینا اچھے گالیاں دینا صالت اس کے بعد آ کے میرے کو بولو کیا ہوا میں آپ کو سمجھ اچھی بات ہے کہے کھٹکا مارے شکور بھائی باہر نکلے اسلام علیکم شکور بھائی وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ کیسے بھائی کیا ہے خیریت سے جیو ماں خیریت سے ہوں بغیرہ بغیرہ یہ خیر خیریت ہو گئی دو گس پیچھے ہٹے ہٹ کے شروع کرے انہوں کانڈا کلا کیا ہے رہے آتے ہی گھر میں کچھ جاتا لوگوں کی خیر خیریت لینا نہیں معلوم مولے میں رہتا تیری فلاکی تیری فلاکی امک ڈمک ارے انہوں بھلے یہ کیا ہے رہے صبح صبح کچھ بول کے نہیں کر کے نہیں آیا سوایا گالیاں شروع کر دیا بڑے بڑے گالیاں دیتے جا رہا اب وہ لال پیلے ہو گئے بی پی ہائی ہو گیا اب مارنا شروع کرے شکر بھائی وہ مار وہ مار مولے کے لوگ جمع ہو گئے بچائے چھڑائے جدر کا ادھر کرے سب کرے آپ روتے 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 ان کے پاس آیا مول صاحب کے پاس کیا مل صاحب آپ میرے گوچھوٹے گلا دیے فلانا کر دیے انہوں بہت مارے میرے کو وہ کرے یہ کرے ارے میاں تمہیں جبولے نا یارو اللہ میں کی گائی ہے بول کر ارے کہا کیا اللہ میں کی گائی اللہ میں کی بہل بن گئے انہوں بہت مارے اچھا جادو جاد کیا ہوا کیا کیا ہوا کیا آپ بولے جیسا گیا کٹکا مارا باہر نکلے سلام کرا خیر خیریت پوچھا پچھے ہٹا ہٹ کے گالیاں دیا لال پیلے ہو گئے بی پی ہائی ہو گا مارنا شروع کرے میرے ارے اچھا انہوں لال پیلے ہو گئے کیا کوئی لال مرچی کھلایا کیا نہیں کھلایا لال مرچی ان کا بی پی ہائی ہو گیا کوئی بی پی کی گولی کھلایا کیا میڈ ایکسل ففٹی ہے میٹرو سیٹن ففٹی ہے نہیں کھلایا اس کے باوجود بی پی ہائی ہو گیا اور مارنے پہ مجبور ہو گئے خالی تو گالیاں دیا ہم ان سب گالیاں دیا گالیاں پڑھ کے پھوکا تو ان کے اوپر تو وہ گالیاں اثر بتانے لگے سامنے والے سامنے والے کو لال پیلا کر دی بی پی ہائی کر دیا اس کا مارنے پہ مجبور ہو گئے گالیاں دیا نا گالی ایک برا کلام ہے جس میں کوئی اثر نہیں وہ اتنا اثر بتا رہی ہے سامنے والے کو لال پیلا کر دی اس کا بی پی ہائی کر دی اس کو مارنے پہ مجبور کر دی تو پھر اللہ کے پاک کلام میں کتنا اثر ہوں گا جہاں اثر ہی اثر ہے تو بولا مل صاحب واقعہ میں بات آپ میرے کو سمجھائے واقعہ میں بات سمجھ میں آگئی بات میرے سمجھ میں آگئی گالیاں دیئے تو یہ نکلا ریزل پھر آپ جو دعائیں پڑھتی ہیں قرآن شریف کے تو اس میں تو اثر ہی اثر ہے اور یاد رکھو سننے والوں ایک سے ایک آیت قرآن میں بیماری سے بچنے کی آیت حالات کو خوابوں میں کرنے کی آیت پیٹ کا درد جسم کا درد کم کرنے کی آیت بخار کو کم کرنے کی آیت نکالو تو صحیح قرآن کو نکالو پڑھو اس کے معنی پڑھو اس کی تفسیر پڑھو کسی عالم کے ساتھ ہمیشہ کنکٹ ہو کر رہنا ان سے میل جھول بنا کر رہنا سوال کرتے جانا اب یہ انہوں نے اپنے انداز میں اس کو سمجھایا وہ آج پڑھ کے پھوکنے سے آخر لوگوں کا بخار کیسا کم ہو رہا پیٹ کا درد کیسا کم ہو رہا اس کی طبیعت اچھی کیسا ہو جائے رہی اس کی نظر کیسا دور ہو رہی قرآن کے آخری دو صورتیں خلعوذ برب الفلق اور خلعوذ برب الناس جملہ گیارہ آیت ہیں یہ گیارہ آیت ہیں یہ دونوں خل آپ پڑھیں گے نظر سے حسد سے جلن سے جادو سے ٹونا سے تمام چیزوں سے آپ جو ہے بری ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل کی گئے جب آپ پر ایک عورت نے جادو کی تھی ایک بچے کو آپ کے گھر میں نوکر رکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس نے چُرہا کے لے تھے اور وہ گیراہ لپڑتے ہوئے کسی بولی میں پھیک دی پڑتا تھا ایک عورت میں جب یہ آیت ہی نازل ہوئی تو ایک 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 گیراہ کھننے لگا پڑے تو مانا ہوں گا پڑو ہمارے بچوں کو دن میں کبھی نظر لگ گئی کچھ ہوا پڑنا پڑ کے پھوکنا لیکن کسی ایک عالم کے ساتھ ہم بنے ہوئے رہنا ہمیشہ لہٰذا میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں جزاک اللہ آپ لوگ بھی الحمدللہ بہت اچھا سن رہے ہیں اچھا رسپانس آ رہا ہے لوگوں کو سنا رہے ہیں دیکھو بھائی اپنا مقصد کچھ وہ نہیں ہے کچھ پیسے کمانا وہ کرنا یہ کرنا لوگ جو ہے ویڈیوز بنا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایک پچاس سو لوگ میرے دیکھتے ہیں وہ بھی بہت بڑی بات آپ دیکھو آپ کے ساتھیوں کو سناو شیئر کرو لہذا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو پہنچانا یہ بھی نہیں جزاک اللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ